پاکستان ہم کی پریس کانفرز ہوئی اس حوالے سے بھی گفش اپ کریں گے کیونکہ زیادہ طرح ہمیں کلپس دیکھنے کو ملے لیکن اوریجنلی وہی جنرلیسٹ ہمیں بتا سکتے ہیں جو کہ وہاں پہ موجود ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس سٹڈیو میں موجود ہیں ہمارے نمائدہ خصوصی اورنگزیب یونس موجود ہیں اورنگزیب سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تینکیو وری مچ ہو جانیگس یہ بتائی گا کہ جو بہت بڑا کنسن ہے پاکستان میں وہ بارش کا کنسن ہے بارش کو لے کے تو بارش کی کیا پریڈکشنز تھی اور جو پریڈکشنز ہمیں انٹرنیٹ میں نظر آتی ہیں کیا ویسا کچھ ہے یا پھر کل میس پورا ہوگا جی سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا اور بہت سارا اسلام آپ کی بیوز کو ویدر کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ میں کرتا چلوں آج بھی جو ویدر کی پریڈکٹ کی گئی تھی وہ تقریباً نائنٹی فیصد نائنٹی سوین فیصد تھی لیکن آج بھی ہم نے دیکھا کہ بارش جو ہے وہ تقریباً چند بوندیں ہی ہو سکی ہیں میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ جب گوگل میں سرچ کرتے ہیں یا دگر مبالی سے آپ سرچ کرتے ہیں تو یہاں کینڈی کا ویدر سرچ کیا جاتا ہے تو کینڈی جو ہے وہ پال کے لیے کتر گاؤنڈ سے تقریباً اٹھارا کلومیٹر کی دوری پہ ہے لیکن چونکہ جیسے کہ آپ اور میدونوں میں ایک پاڑی لوگ ہیں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب بھاڑوں میں اٹھارا کلومیٹر جیسے آپ پارا گوم میں بارش ہو رہی ہے تو راہول پنڈی میں موسم بلکل صاف نظر دیکھیں اسی طرح سے پالی کے لیے جو ہے یہاں پہ کل کا مہد کی بات ہم کریں تو کل کینڈی میں جو بارش ہو رہی تھی اور پالی کے لیے میں بھی جیسے وہ موسم جو ہے وہ بلکل ٹھیک تھا اسی طرح کی پریجنٹ جو کل کی طرف کی اورنگزیف صاحب آج کے حوالے سے بھی سنا جا رہا تھا کہ وہاں پہ بارش ہوگی تو آج کا کیسا بیدر وہاں پہ آج بارش ہوئی یا نہیں ہوئی لیکن صبح گیارہ بجے کے قریب کچھ بندہ بادی ضرور ہوئی ہے لیکن جب سے پریکٹس شروع ہوا پہلے پانچ بجے جو شروع ہوا پانچ بجے شروع پانچ بجے جو پریکٹس سیشن شروع ہوا انڈیا کا پھر پاکستان کا شروع ہوا تو بیچ میں دو چار منٹ کے لیے بندہ بادی ہوئی پورا پریکٹس سیشن ہوا پاکستان نے بھی بھور پریکٹس سیشن دیکھ رہا ہے انڈیا نے بھی کی آج وہ بلکل ٹھیک تھے گرا اچھا آج دو بڑی عام پریس کانفرنس ہوئی ہے ایک روحید شرمہ کی حوالے سے پریس کانفرنس ہوئی روحید شرمہ نے بھی کچھ باتیں کی ہے اس کے علاوہ بابر آزم نے بھی بہت ساری باتیں کی تو روحید شرمہ کی وہ جو بات تھی وہ بڑی دل کو لگی کہ ہمارے پاس نسیم شاہ نہیں ہیں شاہین شاہ آفریدی نہیں ہیں کہ ہم پریکٹس کرتے ہیں تو وہ کیا تھا وہ سوال کیا تھا دیکھیں وہ ہمارے پاکستانی جنرلیس نے ایک سوال کیا تھا کہ روحید شرمہ جیسے آپ کو پرابلم بہت زیادہ ہو رہی ہے جو شاہین کا انسیم شاہ بڑے اچھے پارلن ہے تو انہوں نے کہا یہ ہماری بڑکی سمتی ہے اپنے نیٹ ہونے تو ہمارے پاس ایسے پارلن موجود نہیں ہے لیکن میرا جو اکسپیلیس ہے جو میں نے اپنے دس منہ سال کی تیٹھ کھیلی ہے اس اکسپیلیس کی بنا پر میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم کل بیسٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور سارے ہمارے سنگر پیئر ہیں وہ بھی واپس آئے ہیں اور ٹیم کا بہترین کمپیشن کمپیشن جو ہے وہ کل ہم پاکستان کے گینٹس کلائیں گے ٹھیک اور بابر آزم کی باڈی لینگویج کیسی لگ رہی تھی بابر آزم نے کیا کچھ کہا ہے پریس کانفرنس میں اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ بابر آزم کی باڈی لینگویج بھی جو ہے وہ انہی کی طرح جس طرح وہ نمبر ون پلیئر ہیں نمبر ون اوڈی آئی کی ٹیم کے کیپٹن ہیں اسی طرح انہوں نے آج پریس کانفرنس کی دیکھیں بابر آزم بڑے ریلیکس نظر آئے بابر آزم سے بھی سوال کیا گیا کہ کیا یہ ایشیا کپ جیسے انڈیا میں بہت زیادہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ ورلڈ کپ کی پریپریشن کے لیے یہ ایشیا کپ کھلا جا رہا ہے تو ان کا ایسی کوئی بات نہیں ہے سی بسٹ ایشیا کی ٹیمیں موجود ہیں انڈیا کی ٹیم موجود ہے سری لنکا کی ٹیم موجود ہے تو بڑا ایمپورنڈڈ یہ میچ ہے پھر ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کو جو ہے ہوم ایڈوانٹیز یہاں پہ حاصل ہوگا کیونکہ بہت زیادہ کرکٹ آپ نے کھلی تو انہوں نے کہا جی بلکہ ڈیفینیٹلی میں اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ ہم نے ٹیس سیریز یہاں پہ کھلی دو ٹیس میرے گیا پھر سری لنکا کرکٹ لیگ میں ہمارے پلیئرز جو ہیں وہ بہت زیادہ ان تھے تو اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ بینیفیٹ ضرور ملے گا اور پھر ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کی پورفارمس کے بارے ہیں آپ کو بہت زیادہ کمپیر کیا جاتا ہے ویراد کولی سے تو انہوں نے کہا جی براد کولی لیجنڈ ہے جب میں نے کرکٹ شروع کی دو آزار انیس میں تو میں نے ان سے جا کے بات چیت کی تھی اور انہوں نے مجھے جو چیزیں بتائی تھی اس سے مجھے بڑا فائدہ ہوا اور میرے کیریئر میں بہت زیادہ چھیک اور اورنگزیب آخر میں ہمیں یہ بتائیے گا کہ جس طرح کی پلینگ 11 ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کے جانب سے یہاں پہ کچھ باتی یہ بھی ہو رہی ہیں کہ سعود شکیل کو آزمانا چاہیے تھا کیونکہ وہاں سے آپ کو پتا ہے کہ کلدی پیادف بھی ہوں گے اور سپینرز کو تھوڑا سا کمزور کھیلتی ہے ہماری میڈل آرڈر تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پلینگ کنڈیشنز اور پلینگ 11 کے حوالے سے آپ کا کیا ویو ہے میں آپ کی آواز سننی پہا آواز بریک ہو گئی اورنگزیب سوال میرا تھا سعود شکیل کے حوالے سے کہ سعود شکیل کے حوالے سے بہت سرے لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کو میڈل آرڈر میں ہونا چاہیے کیونکہ سپننگ ٹریکس ہیں شرلنکا میں کیا سمجھتے ہیں آپ کیسی کنڈیشنز ہیں اور ٹریکس کیسے بنیں گے پاکستان اور انڈیا کا ایک بڑا میچ ہے اس میں ہمیں زیادہ رنز دیکھنے کو ملیں گے اور پھر وکٹیں جلدی جلدی اڑائیں گے پاکستانی بالرز اور انڈیا بالرز اس میں بہت زیادہ بات کی جا رہے تھے کہ سعود شکیل جتنا بھی دس کے لئے ہیں سریلنکا میں کوئی ایک سو نو یا دیس کی ایوریج ہے ان کی سپننر کے اگنس تو یہ ایک سپورٹ تھا کہ جہاں پہ باہت کی جا رہی تھی کہ آگا سلمان کی جگہ سوچ کی کو کلا گیا لیکن بابر حضر سے جب سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ میں جو الانس پر انشاءاللہ آپ کو تھوڑی دیر میں یہ آج گیا اور کچھ ہی دیر کے بعد آپ کو جیسے پرس ریزی کے یہ پتہ جلا ہوگا کہ تیم پاکستان نے سیم رکھی ہے میرے خیال میں آگا سلمان کے انہوں نے ڈیپینٹ کی ہے کہ جو ویننگ کمبینیشن بنا ہوا ہے اسی کو لے کر آگے چلیں لیکن ہو سکتا ہے کیونکہ سریلنکا کی اگر ورٹے دیکھی جائیں تو یہاں پہ سپینر کے لئے بڑی سازگار ورٹے ہوتی ہیں ہو سکتا ہے کہ بعد میں ٹورنمٹ جب لمحہ چلے پھر کل کا میچ ہوگا پھر اس کے بعد پاکستان کے باقی بھی میچ چیز ہیں تو اس کے بعد میرے خیال میں شہد جس کے بارے میں سوچا جائے پھلا تو ٹیم اللانس ہوگئی ہے کل آپ کو بتا ہے کہ وہی کمبینیشن کے ساتھ جا رہے ہیں جو ہم نے نیپال کے ساتھ جا رہے ہیں تینکیو وریمچ چورنگزیب یونس ہمارے ساتھ موجود تھے نمائدہ خصوصی ایبین نیوز اور ان سے ہم نے روحی شرما اور بابر آزم کی پریس کانفرنس کے حوالے سے بھی گفشپ کی اور کچھ ویدر ریپورٹس کے حوالے سے بھی گفشپ کی اب چلتا ہوں حسن رضا صاحب سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید بھی کہہ دوں ایک دفعہ پھر ویدر اچھا ہے جس طرح اورنگزیب کہہ رہے ہیں انہوں نے پراپر مثال دی کہ if you're sitting in اسلام آباد تو باراکو کا ویدر different ہوگا اسلام آباد کا different ہوگا اور یہ جو مہینے ہیں اس میں کبھی کبار بارش یہاں پہ ہوتی ہے وہاں پہ نہیں ہوتی تو وہ کہنے کی اس طرح کی situation ہے سو اوورال کینڈی کا ویدر اچھا ہے جی کینڈی کا ویدر اچھا ہے اور ہم خود بھی جا چکے ہیں سری لنکا کافی جہاں ہم نے کھیلا ہے تو کلائمیٹ برا چینج جا رہتا ہے کلمبو میں نیچے آپ آئیں گے بارہ تیزے کلومیٹر جائے وہ نیچے ہے کلمبو اور کینڈی میں نئے سٹیڈیمز بھی بنے کافی جب لنکان لیگی ہوئی ہے وہاں پر تو پروڈیو سٹیڈیمز کافی پانچ بجے کے بعد چار بجے دونوں ٹیموں نے پریکٹس بھی کیا اٹمینز کہ ویدر جو ہے وہ کلیر نظر آ رہا ہے اور ایکسیٹڈ تو لوگوں میں ہے ہائی والٹرک میچ ہے اور کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اس میچ میں باریش ہو جائے ہر بندہ جو ہے وہ یہی چاہ رہا ہے دنیا میں بیٹھا ہے چوبیس کروڑ کی امام اسپیشلی پاکستان کی کہ یہ میچ ضرور ہو لازمی ہو اس کی تیاری دونوں ٹیموں نے کیوئی ہیں آج پریکٹس سیشن بھی کیا وہاں پر اوبرال ہائی والٹرک میچ ہے اور جب میچ یہ شروع ہوگا تو کنڈیشنز مصبوت ملیں گی اور ویدر بھی کنڈیشنز اچھا ہوگا تاکہ جو فین فالوئنگ ہیں جو کرکٹ کے جو جو پرستہار ہیں جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں بابر کو اور شاہین کی باولنگ اور روید شرمہ کی بیڈنگ اور وہ چیز ہونی چاہیے اور کمپیٹیٹویو میچ ہوگا اچھا میچ ہوگا اچھا امر اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ پاکستان اور ایڈیا کے میچ میں ایک دم سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ بارش ہوگی بارش ہوگی لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ خوش نصیبی ہوتی ہے یا پھر یہ ویدر پرکشنز عجیب سی آ جاتی ہیں کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے لازٹ ٹائم بھی سنا تھا کہ پاکستان اور ایڈیا کے میچ میں بارش ہوگی لیکن الٹیمیٹلی وہ میچ ہوا تھا دیکھیں اگر ہم سری لنکا کے صورتحال دیکھیں تو سری لنکا کے پاس میرے خیال ہے سب سے بیسٹ امنگ تک ریکٹ نیشنز جو درینیس سسٹم ہے سپیشلی درینیس سسٹم کے ساتھ بھی جس طرح ان کا ویدر دیکھا جائے وہاں پر جس طرح کا ہوتا ہے اور جس طرح کیونکہ بس کورز ہیں پورے گراؤنڈ کو کور کر دیتے ہیں تو بہت زیادہ بارش بھی ہوتا ہم نے دیکھا جو میرا ہی خیال ہے جو سری لنکا کی ہیسٹری کو دیکھتے ہوئے لیکن جس طرح اورکز یہ بتا رہے ہیں لگی رہا ہے کہ 50 اوور کا پورا گیم ہوگا ہم تو بہت خوش ہوں گے کہ 50 اوور کا پورا گیم ہو سب ہی چاہتے ہیں دیکھنے کے لیے ہار جیت کھیل کا حصہ ہے لیکن یہ ہے کہ ہم سب ہی چاہیں گے کوئی بھی دیکھنے والا کہ یہ میچ پورا ہو اچھا with the limitation of game let's suppose کہ میچ limit ہو جاتا ہے 300 ورز کے لیے 35 ورز کے لیے تو حسن کیا فرق پڑے گا کون سی ٹیم کو فرق پڑے گا کیا پاکستان کو بھی فرق پڑے گا دیکھیں دونوں ٹیموں کو فرق پڑے گا مگر ٹی ٹوانٹی فارمورٹ کا جو رول ہے آئی سی سی نے رکھا ہے میریموم جب بارش جو ہو جاتی ہے پانچ اور پلے ہونا چاہیے ٹی ٹوانٹی میں ہوتا ہے پانچ اور کا پلے ہونا چاہیے اس میں دیکھیں گے کہ آیا کہ ٹوانٹس ہو رہا ہے ٹوانٹس سے پہلے بارش ہو گئی ہے یا ٹوانٹس کے بعد بارش ہو گئی ہے اگر ٹوانٹس کے بعد بارش ہو گئی ہے تو اس میں پھر ڈیل میتھڈ لگتا ہے اور اس میں سیٹویشن دیکھیں گے کہ کیا پوزیشن بنتی ہے کتنے اور جویں ریڈیوس ہوتے ہیں میچ کے اس میں کنفرم نہیں ہوں مجھے کنفرم نہیں ہے آپ یہ چیک کروا لیجئے گا میرا خیال ہے کہ شاید پچاس اوور کے گئے میں منیمم بیس اوور ہونے چاہیے لیکن بیس اوور ہونے چاہیے منیمم منیمم بیس اوور ہونے چاہیے لیکن یہ کنفرم کروا لیجئے گا مجھے اس پر تھوڑا ڈاؤٹ ہے بارش ہو جائے تو کئی نہ گئی امر کسی بھی ٹیم کو یہ بھی فائدہ ہوتا ہے وہ بارش ہو گئی تو ڈیل ایس میتھڈ کی تیعت ہم آر گئے وہ ایک جو ہے نا عزت بچ جاتی لیکن مشکل ہو جاتا ہے جب میچ کے بیچ میں بارش ہو دورنگ دی میچ ٹھیک ہے نا اس میں آپ کو فوراں سے جو پلینگ الیون جو آپ نے کھلا دی وہ کھلا دی اور پھر آپ کو ریکیلکولیٹ کرنا پڑتا ہے جلدی سے لیکن جب میچ سے پہلے بارش ہو اور اوور آپ کے گھڑ جائیں تو پھر ہر چیز آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس کو دیکھ کے آپ پلینگ الیون یہ ہر چیز کر سکتے ہیں بیچ میں مشکل ہوتا ہے پہلے تو آپ کے سامنے ہی ہر چیز ہے حسن بھائی سکارڈ اناؤنس ہو چکا ہے اور وہی سکارڈ ہے جو کہ نیپال کے خلاف آخری میچ میں کھیلا تھا کیونکہ اس طرح لگ رہا تھا کہ نیپال کے خلاف ہم کوئی ڈیفرنٹ سیریز کھیل رہے ہیں کیونکہ نیپال جو ہے وہ انفارشنیٹی ملتان میں کھیلا اب جو ہے ٹیم پالے کے لیے میں موجود ہے پیڈنگ پیڈائیز میں کھیل رہے ہیں رینکنگ میں 119 نمبر پہ ہے اس کے بعد ٹاپ بیٹس پر نمبر ون پہ فیفٹی اورز میں بابر آزم ہے چھبیس سنچری ہیں کیوئی ہیں انہوں نے اپنے کریم میں اور نیس سنچری ہیں چھبیس کیوئی ہیں انہیس سنچری ہیں انہیں کیے بھی ہوئی ہیں سے پہلے جتنے بھی فیرس میں جب کرکٹ آتی ہے اگر ورل کلاس پلیروں میں نام لیتا ہے ان کا نام آتا ہے اور یہ خوشائن بات ہے پاکستان کے لیے کہ اچھی پیکٹس ہوگی نیپال انیکسپریئنس ٹیم تھی بھرپور پیکٹس کری اور پہلے پرگرام میں ہم کہہ رہے تھے کہ ٹوز جیتے گی پاکستان ٹیم تو پہلے بیٹنگ کرنے کا جو ہے چانس گوائے گی نہیں اور وہ یہی ہوا ہے کہ ان فرم بیٹرز جتنے بھی نیچے والے تھے ان کو بیٹنگ ملی پوری اسپیسٹی افتخار جو ہیں میٹل میں کھیلتے ہیں آکے وہ انہوں نے بڑے اچھی ایرنگس کے لیے سنچری سکور کری تو اب یہی ہے کہ اٹیک جو ہے وہ بولنگ اٹیک جو ہے شروع ہو گیا پاکستان کی طرف سے انڈین بیٹرز پہ اور جب بیٹ سے رنز دکھ لیں گے پاکستان کے تو اس میں رزوان ہیں اس میں آگا سلمان بھی ہیں ڈیت میں اگر دیکھیں تو بیٹنگ لائن اپ بڑی اچھی ہے پاکستان کی سر what is your thoughts about this playing 11 کیونکہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کہیں نہ کہیں پہ سعود شکیل کو ایڈجس کیا جا سکتا تھا میرا بھی خیال ہے کہ سعود کو آپ رکھ سکتے تھے ابھی یہ ہے کہ چونکہ سعود کانفیڈنٹ پلیئر ہے ایک تو برنز کرتے وہ آ رہا ہے ڈومیسٹک بہت ادھا کھیلی بھی ہے اس نے اور ابھی ٹیس سریز میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے اس میں یہ ہوتا ہی ہے کہ ایک جو خدشہ ذہن میں ہوتا ہے کہ ہمارے رس پینر مشکل ہوتی ہے ہمارے بیٹسپن کو کھیلتے ہوئے ہمارے میڈل آرڈر میں سارے ہی رائٹ ہینڈ بیٹسپن ہیں تو اگر کلدیب یادف جو کہ ان کا ایک ٹرم کارٹ ثابت ہو سکتے ہیں اب رس پینر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پچھ میں بھلے سپن نہ ہو بل تو اگر وہ ہلکا سا بھی ڈیوییشن بال کا ہو جاتا ہے نا یعنی کہ انہوں نے گوگلی کی اور آپ نے ریڈ نہیں کی تو اس میں آپ کی وکیٹ گرنے کا چانس ایک رہتا ہے تو سعود کا یہ ہے کہ لیفٹ ہینڈرے ٹیکل کرنے کے لیے آپ کے پاس میڈل میں جس میں آیا اس کو ایک ٹاسک دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے جا کے بیچ میں کلدیب کو سیٹل نہیں ہونے دین ہے آپ نے اس کو یو شوڈ ٹیک کیر آف کلدیب اور باقی بیٹسپن دیکھ لیں گے خیال ہے کہ ہوتے تو زیادہ اچھا ہو سکتا تھا لیکن برحال ان کے پاس ایک بیک اپ آپشن ضرور ہے جس کو آج کل ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں لو ویلیو وکٹ کہ آپ ایک نیچے نمبر کے بیٹسپن کو اوپر بھیج دیتے ہیں نواز ہیں ان کو اپنے ٹی ٹونٹی میں تو بھیجا ہوا ہے کہ اگر ان کیس کی کوئی ایسا پروب کافی عرصہ سٹ بھی رہے سٹ بھی رہے ہیں اگر آپ ان کو ایک شوٹ ٹرم رول کے لیے بھیجتے ہیں کہ آپ نے جا کے تھوڑے چلانی ہے اس پینر کے اوپر کچھ اس طرح کرنا ہے کہ ان کے پلینز ڈسٹرپ ہوں تو وہ بھی ایک آپشن پلینگ الیون میں موجود ہے لیکن اوورال میں آپ کو ایک بات کہوں کہ نائنٹیز میں پاکستان کی ونڈے میں ایک سائیڈ کی جاتے ہیں کہ فل آف سپر سٹار نائنٹین 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 تو اس وقت کے بعد مجھے اب سب سے زیادہ سٹیٹل سائیڈ لگ رہی ہے پاکستان کی جس میں بیٹنگ سے لے کے باولنگ اور باولنگ سے لے کے فاسٹ بولنگ سپن سب میں پاکستان کا بیٹنگ بیلنس سائیڈ ہے نائنٹیز کے عیرہ میں آپ بھی تھے حسن بھئی اور اس عیرہ میں جگہ بنانا بہت مشکل تھا چھانمے میں آپ کا کیریئر سٹارٹ ہوا دوزر چھے تک آپ کا کیریئر رہا اور مطلب ینگس کرکیٹر تھے اس کے بعد بھی کرکٹ کھیل سکتے تھے بہت مشکل تھا اس وقت ٹیم میں جگہ بنانا اس پر مہنی تھا اس پر شیئر ملک بھی تھے ہمیں تو ایک ٹائم پہ پاکستان ٹیم میں وارٹر بوئی کینا شروع کر دی لیکن کیا آپ اسے اگری کرتے ہیں کہ نائنٹی نائن کے بعد سب سے تکڑا سکور ہے پاکستان کا اوڈی آئی کرکٹ میں بالکل اوڈی آئی کرکٹ میں سب سے تکڑا ہے اور کریٹ جاتا ہے بابا رازم کو جس طرح سے جب ایک پلیئر پر فارم کر رہا ہے کنسسٹنٹ تو اس کے ساتھ دوسرا بھی پلیئر جو ہے وہ فارم میں آئیتا ہے رزوان کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی اس کے ساتھ فارم میں آگئے ہیں سٹوکز کھیلتے ہیں اور لوگوں نے کینا شروع کر دیا سٹرائک ریٹ جو ہے کم ہے سٹرائک ریٹ کم نہیں ہوتا جب پریشل سٹیٹویشن ہوتی ہے جب آپ گرون میں جا کے کھیل رہو ہوتے ہیں وہاں پر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ مایس کی سٹیٹویشن کیا ہے تو وہ سٹیٹویشن باوراز میں ہنگل کی ہے پاکستان میں کرٹسیزم بہت زیادہ ہوا کہ میڈل آڈا نہیں آ رہا اور شان مسعود کھیل رہے تھے ٹی ٹوینٹی فرم میں پھر پیٹ فیفٹی اور میں کھیل رہے تھے مگر یہ ابھی جو ٹیم پیک نظر آ رہی ہے وہ بہت ہی سولیڈ ٹیم میں آ رہی ہے سلمان علی آغا نے جب سری لنکا میں سنشری کی ہے تو وہاں سے ان کو ایک لاؤنڈر بھی مل گیا ایکسٹر سرود میں اگر لیفٹین بیٹسمن بھی ہوں گے تو آپ ان سے آفس پین باولنگ بھی کروا سکتے ہیں افتخار بھی بیچ میں باولنگ کر لیتے ہیں اوورال دیکھیں تو ٹیم پلیفٹ کیا ہوا ہے اور جو پیسر رہے ہیں پاکستان کے وہ بہت کلاس گئے انس روز ان فرم باولنگ کر رہے ہیں ہاری سروف ون فورٹی کے سرے باولنگ کر رہے ہیں ویڈن در سرمز باول کرتے ہیں نسیم شاہ نے بھی کافی امپروف کیا ڈے بیٹے اور ایک سال سے کنسسٹنیز کھیل رہے ہیں فرنچا جو کی طرح دوسری طرف جا کے کھیل رہے ہیں مطلب یو ار اگریڈ کی نائنٹی نائن کے برابر کی ٹیم ہے بالکل اس کے برابر کی ٹیم ہے نو ڈاؤٹ اور باولنگ پیر جیسے بڑے بڑے سٹارز باولنگ نائنٹیز میں ہوتے تھے تو ایسے پیر مجھے جو ہے پاکستان ٹیم میں ابھی نظر آئے ہیں جو تین پیر ہیں بولنگ کے ہاریس روف شاہین شاہ اور نصیم شاہ ایک تو ان سونگ کرتے ہیں نصیم شاہ وہ بول ہو گئی اس کے بعد فوکس انڈینز جو ہیں وہ شاہین شاہ پہ کر رہے ہیں مگر انڈینز کو یہ نہیں پتا ہے کہ دو بولرز ہیں وہ اوبر کے سامنے آئیں گے میرے خیال میں کل جس طرح اگر بول تھوڑا سا سینگ یا سونگ ہوا تو وہاں پر وہ پیس سے بیٹھوں گے ہاریس کی بال پہ اور نصیم شاہ کی بال پہ اچھا انہوں نے کریڈٹ تو بابر آزم کو دے دیا لیکن میں کریڈٹ دوں گا سرفراز احمد کو یہ ساری ٹیم سرفراز احمد نے گروم کی تھی اور کافی لمبے عرصے تک بابر آزم کو شاہین شاہ افریدی کو ایون فہی مشرف اور حسن علی جیسے لوگ ہیں ان کو پر انویسٹ کیا گیا اور ان کو ٹیم میں رکھا گیا اور اسی وجہ سے آج ہماری ٹیم ایک کامپیک ٹیم لگ رہی ہے بلکل اس پہ بھی بات کروں گا اور ایک اور نکتے پہ بھی بات کرنا چاہوں گا پہلے آپ کی بات پہ میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ سب کو کریڈٹ جاتا سب نے اپنا حصہ ڈالا جیسے کہ آپ یہ دیکھئے کہ سرفراز احمد بہت زبرتہ صرف کیا پاکستان کو بینگ ان کیپٹن ٹیم گروم کرنے میں پھر اس کے بعد بابر آزم جب آئے تو ان کے انڈر بھی یہ پلیئر کافی ینگ تھے اس وقت نسیم شاہ بیچ میں کچھ ٹائم کے لئے شاید ازر علی بھی رہے تو برحال میرا خیال ہے ازر علی ٹیسٹ کرکٹ میں رہے تھے ونڈے میں نہیں رہے لیکن برحال یہ سب کو سرفراز احمد کو پھر بابر آزم پاکستانی ٹیم کے کیپٹن بنے بابر آزم کو بھی کریڈٹ جاتا اور پھر ان پلیئرز کو خود کریڈٹ جاتا جنہوں نے ان کے کوچس تو ہیں لیکن انہوں نے خود بھی بڑا امپروف کیا کمپیرٹو 2019 میں جب پاکستان کے یہ ینگسٹرز آسٹریلیا کے ٹور پر گئے تھے تو بلکل رو تھے لیکن اب آپ دیکھئے کہ ان کی دنیا میں ایک بات ہوتی ہے اور دوسری بات میں جو کہنا چاہ رہا ہوں ابھی ہم بات کر رہے تھے ساتھ میں نکتہ ذہن میں ہمیں کہہ نکلنا چاہے کہ پاور ہٹنگ ایک کنسپٹ کچھ سالوں پہلے شروع ہوا تھا کہ ٹیم میں پاور ہٹر ہونا چاہیے میچ کو فینش کرنے کے لئے پاور ہٹر ہونا چاہے لیکن دنیا میں پلئئر جو کہ ٹپکلی ایک ایسا پاور ہٹر کھلے ایسے ایک دو کے علاوہ کوئی نہیں ہوں گے یعنی زیادہ تر آل راؤنڈرز ہوتے ہیں جیسے ہارتک پانڈیا کی ازیمپل لے لیں وہ بالنگ بھی کرتا ہے اور وہ بیٹنگ میں بھی ہے آل راؤنڈر ہے جو کہ پاور ہٹنگ کیے بھی لیٹی نسیم شاہ کے بھی نام لے لیں جی جہاں نسیم شاہ تو پراپر بیٹنگ کرتے ہیں اچھا اسی طرح دیکھئے آپ کو راجہ ناصر صاحب کی عادت پر آل راؤنڈ جو پلئر ہوتا ہے ٹھیک ہے یا تو آل راؤنڈر آپ کو نظر آئے گا پاور ہٹنگ کی رول میں یا پراپر بیٹسمن سیٹ ہونے کے بعد پاور ہٹنگ کرتا ہے میں آپ کو ایکزمپل دیتا ہوں 2019 میں دیکھئے بن سٹوک یا اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا ہوگا سیٹ ہوتا تو وہ پاور ہٹنگ کرتا ہے جب وہ سیٹ ہو جاتا ہے ابھی ریسنٹلی بابر آزم کو دیکھیں بابر آزم سیٹ ہوا تو اس نے آخر کے اور میں کتنے سپیڈ سے رنز کی افتخار احمد کو دیکھیں ویرات کولی کو دیکھیں فارمیٹ چلے ٹی ٹونٹی تھا پاہستان کے خلاف جب وہ سیٹ ہو گیا تو ہاریس روف کو کروشل موقع پر جو دو شکے لگائے تھے جس نے میج کا نقشہ تبدیل کر دیا تھا تو یہ کنسپٹ کہ جی پندرہ رنز کا ایک پلیئر ہے وہ بولنگ کرتا ہے وہ ٹیم میں کھیلے گا اذا پاور ہٹر وہ دس میچز باز جی ایک پچاس یا پچاس تو بہت بڑی بات ہے تیس رنز کینگز کھیلے گا یہ کنسپٹ اب ٹوٹ رہا ہے پراپر بیٹسمن یا آل راؤنڈر جو ٹھیک ہے جو وہ ہی پاور ہٹر ہوتے ہیں اور دنیا میں جنون پاور ہٹر جو ہوتے ہیں کہ صرف وہ بیٹنگ پاور ہٹر وہ بہت کام ہے اور زیادہ در پلیئر آپ کو وہ ملیں گے جو پراپر بیٹسمن ہے سیٹ ہونے کے بعد وہ ہی اپنے رول کو شفٹ کر لیتے ہیں جس لائک نیپال کے خلاف جب بابر آزم نے کھلا بولنگ کا بھی فرق ہوتا ہے بولنگ کا فرق ہوتا ہے اور شورٹ سیلیکشن دیکھیں اگر پاور ہٹنگ کے گھر یہ بات کر رہے ہیں تو پاور ہٹنگ فخر زمان کیوں نہیں مار پارے جب ان سے بڑی کوئی پاور ہٹنگ میں ایک خال میں نہیں مارتا ہوگا مگر اسٹرگل کر رہے ہیں وہاں پر اپنی سٹرنگ پر کھلنا چاہیے آپ کو جب بھی بڑے میچز ہوتے ہیں تو آپ کی جو بائے مکینک چیزیں ہوتی ہیں ایزے بولر وہ کوچز دکھاتے ہیں کہ بیٹسمن کے کہاں ویکنے ہیں اور کہاں ان کو بال کرنی ہے بابر آزم کی کالیٹی ہے یہ کہ جتنا باڈی ہے قریب آپ کھلتے رہتے ہیں اتنے رنز نکلتے رہتے ہیں جب آپ باڈی سے دور کھلتے ہیں اور جہاں سیم پوزیشن ہوتی ہے بال تو وہاں آؤٹ ہوئی آتے ہیں حسن رضا صاحب اور عیمر نجیب ستی ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر وقت ہو چاہتا ہے ایک شور سی کمرشل بریک ہسٹے ویڈا ویلکم بیک ٹو جیت کی سوچ اور ہم بات کر رہے تھے انڈیا اور پاکستان کے مقابلے کی اور اب بات کریں گے کچھ بیٹرز کی ان کی کیا پرفارمس رہی آخری پانچ اننگز میں اور سب سے پہلے نانندہ دن ویراد کولی ویراد کولی کے حوالے سے کیونکہ کل ہم نے بابر آزم کے سٹیٹس پہلے چلائے تھے آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم ویراد کولی کے سٹیٹس پہلے چلائیں ویراد کولی ورسیز آسٹیلیا 54 لارس 5 اننگز ویراد کولی کی ورسیز آسٹیلیا 1 سیکنڈ 31 پھر آسٹیلیا کے خلاف چار اننگز بنائے نیوزیلین کے خلاف چتیس اننگز بنائے اور اگن نیوزیلین کے خلاف گیارہ اننگز بنائے سو کول میں لاکے تقریباً ڈیٹھ سو رنز ہیں ویراد کولی کے آخری بانچ اننگز میں بلکل ڈیٹھ سو رنز ہیں پانچ اننگ میں اور ڈیٹھ سو رنز پورے نہیں ہوتے ایک اننگ کے برابر بابر آزم کے جنہوں نے جنفال کے ہے شداب ہو گئے ہیں بیچ میں وہ بھی ان کے ساتھ کھیل رہے ہوتا ہے کولیٹی بیٹنگ اگین نمبر ون دنیا میں آپ اگر دیکھیں تو ہر طرف باپا عظم کے چرچے چل رہے ہیں اگر وراد کولی کی بات کریں لاس فائی فیننگز ہیں وراد کولی نے ٹھیک نہیں کھیلی لیکن ہی ایمپیکٹ پلیئر اور بگ میچ پلیئر ہے جو فقر زمان بگ میچ پلیئر ہیں فقر زمان بھی ہیں مگر وراد کولی میں ایک مشہور ہے کہ پاکستان کے اگرمز بڑا اچھا کھیلتے ہیں جہاں اور جتنی پریشر سیٹیشن ہیں ہوتی ہے ورلڈ کلاس پلیر اتنا پریشر سیٹیشن میں اچھا کھیلتے ہیں تو یہ کولیٹی ہے کی فیکٹر یہی ہوگا کہ جب وہ نمبرز فری پہ آتے ہیں کھیلنے کے لیے یا فور پہ آتے ہیں تو ففٹی ورس کا گیم ہے ٹی ٹوئنٹی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا لاس تو اکیلے وہ اینڈ پہ کھڑے ہوئے تھے ساتھ آؤٹ ہو گئے تھے انڈیا کے جب دوباری سپورٹ سیٹی میں میچ ہو رہا تھا اور وہاں پر جو ہاریس کو وہ شارٹ کھلے ہونا ہے اس چکے کے بعد تو لگ رہا تھا کہ یہ بیٹسمن جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے ان فرم بیٹسمن ہیں تو بیٹس کی نشانی ہوتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کے پاس موقع ہوگا اگر بیٹنگ پیٹس پر چوئی تو کل وراد کولی جو ہے وہ اگینس بولنگ ان کو مشکلات کے سامنے ہو سکتا ہے کہ پاکستانی بولرز ہو ایمر کیا آپ کے دیکھتے ہیں آپ وراد کولی بگ میچ کلیر ہیں پاکستان کے قلاف تو ان کا ریکوڈ بہت ہی اچھا ہے دیکھیں کہ وراد کولی ٹھیک ہے ان کے پیک کے سال نہیں ہے جو ہمیں پہلے ون ڈے کرکٹ کے میں سپیشلی بات کروں برنس تو وہ کہیں بیچ میں کرتے ہیں لیکن یہ کہ تانہ ان کے جو بن کے سال تھے جس میں وہ آنکے بند کر کے بھی چیز کر لیا کرتے تھے چاہے جیسی مرضی اپوزیشن ہو لیکن ویراد کو اسے ڈر لگتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں ٹھیک ہے فارمیٹ ڈیفرنٹ ہے لاس دو آپ دیکھیں کہ پچھلے ٹی ٹونٹی میچ ہو ہوا اس میں ہمارے ہاتھ سے میچ لے گئے اس سے پہلے دوزار اکیس میں جو میچ ہم نے ان کو دس پکٹر سے رہا تھا اس میں بھی آخری وقت تب ویراد توڑی کھڑے رہے تھے تو ان کے اندر یہ ایبیلیٹی ضرور بھی مارنا شروع کر دیتے ہیں so he's a dangerous player چاہے صرف ویراد کو لی نہیں روی شرما بھی روی شرما کو شیئے روی شرما کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے ہم نے دیکھا کہ میں ویسے بات کروں کہ ہم نے دیکھا کہ روی شرما کو ٹھیک ہے نہیں اندر آتی بھی گین سے مسئلہ ہوتا ہے لیکن again once اگر وہ survive کر جاتا ہے new ball spell تو he's equally dangerous so یہ دو ایسے player ہیں جو کہ کسی بھی match کی کیا پلٹ سکتے ہیں کیا پلٹ سکتے ہیں now we have time to watch the last five innings of Babar Azam one king from India and one king from Pakistan so دیکھتے کہ Babar Azam کی کیا performance رہی last five innings Babar Azam Nepal کے خلاف 151 runs Afganistan کے خلاف 6 runs پھر Afganistan کے خلاف 53 runs zero and zero against I think last one I think Afganistan کے خلاف نہیں تھا لیکن خیر جو بھی ہوا اثر Babar Azam comparatively اچھی فارم میں ہے اگر ہم ویراد کی بات کرتے ہیں ویراد کی last five innings دیکھتے ہیں اور Babar Azam کی five innings دیکھتے ہیں تو ویراد کے تو رنس Babar نے ایک innings میں بنا دی ہے اور ساتھ ڈیٹھ سو بھی ہے دو ففٹیز بھی ہیں no doubt بالنگ تھوڑی سی جو ہے وہ اتنی مشکل نہیں تھی نپال کے against مگر پھر بھی آپ کسی بھی ٹیم کے خلاف century کرتے ہیں century century ہوتی ہے hundred کرنا means کہ آپ واپس اپنی فارم میں آ رہے ہیں اور اگر بات کری کہ اسپنیز پر تھوڑا سٹرگل کرتے ہیں وہ پیچھے اگر جہاں دیکھیں کہ لوگ کٹرسائز کرنے جاتے ہیں Babar Azam کی ایک innings یا دو innings اگر فیل ہو جائے تو لوگ جو ہے کہتے ہیں مشکل ہو گیا ہے آؤٹ آف فرم ہو گیا ہے ایسا نہیں ہوتا پلیئر پر اچھا برا ٹائم بھی آتا ہے اور جو شیل ہوتا ہے اس کا اس شیل سے نگلنا پڑتا ہے جب آپ جیسے فخر زمان ہو گئے مثال کے دور پر ابھی وہ اپنے شیل میں پھسے میں اور یہی پلیئر کی بڑے پلیئر کی نشانی ہوتی ہے کہ ایسے انڈیا والے میچ اگر آ جائیں وہاں پر آپ اس ٹائم پہ کرشل ٹائم پہ بیڈنگ کر رہے ہیں اچھی تو وہاں پر اپنی ٹیم کو بھی نکال سکتے ہیں اور اپنی فرم کو واپس لاسکتے ہیں تو نوڈ آؤٹ کی سپینر پہ تھوڑا سا سٹرگل کر رہے تھے راشد خان نے ایک دو دفعہ آؤٹ کیا بابا نازم کو سپینر پہ بھی کبھی سٹرگل کرتا ہے اب ان کے دیکھیں فرنڈ جو لیک پہ کھیلتے ہیں تو فرنڈ پہ جا کے بینڈ ہو کے کھیل رہے ہیں تو میرے خالب میں کلدیب اگر بال کریں گے تو وہ ایک ویریشن ہوتی ہے رونگ بال ہوتی ہے اور آؤٹ سٹ آف سٹم بال نکالتے ہیں تو اس پہ فوٹ ورک بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اگر سپن ٹریک ہوگا تو ہمارے بیٹرز کو فوٹ ورڈ سے کھیلنا پڑے گا رہا دن کہ وہ سٹاپ کر کے ایک جگہ کھیلیں گے اور انڈین بولرز ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ڈاٹ بوز ہو رہی ہیں تو وہاں پر پریشر رائز ہوئے بہت زیادہ بیٹسمنٹ پہ چلے جاتا ہے پاکستان کے تو پہ ٹاپ آٹر یہی ہے کہ رزوان کی ٹیکنگ اچھی رہے گی رزوان اگر کھیلتے ہیں وہ شفر کر کے کھیلتے ہیں اور ٹارگٹ جو ہے لیکس ٹنپ پہ کر دیں یہ امپورٹنی چیز ہے کہ کریز پہ نہ کھڑے رہے ہیں اگر پہلے بیڈنگ آتی ہے اور پریشر نہ رہے ہیں پاکستان ٹیم فٹ ورک کو یوز کرتے رہے ہیں تو وہاں پر سکسیس ملتے ہی ان کو سر بابر آزم کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے اور بہت سارے لوگ کریٹکس یہ بات کرتے ہیں کہ بابر آزم لور لیول کے ٹیمز کے خلاف بڑے سکورٹ ناتے ہیں حالہ کہ ان کی سنچنیز ہیں آسٹیلیا کے خلاف بھی انگلینڈ کے خلاف بھی نیوزیلینڈ کے خلاف بھی مطبع کسی بھی نیشن کا نام لے لے لیکن اگر یہ جو لاس فائف آپ نے اننگز دیکھیں اس میں نیپال کے خلاف ون ففٹی ون ہیں آفغانستان کے خلاف سفر پہ آؤٹ ہوئے پھر ففٹی پھر ففٹی فور مطبع بڑی اننگز میں کنورٹ نہیں کر سکے دیکھیں میں دو تین چیزیں اس میں کلئر کرنا چاہوں گا جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ ان سے کہیں خدا کا واسطہ ایک بار کرکٹ کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں یہ نا ایک بڑی مشہور ویب سائٹ ہے اس کی پوری وہ ایک سرچ انجن ہے تو اس پہ بھی مربانی کر لے کریں اندازوں پہ تجزیہ نہ دیا کریں ٹھیک ہو گیا بابر آزم جو ہے وہ اس کا ریکارڈ ہر ملک کے اگنز آؤٹس ٹینڈنگ ہے ہاں سب سے کم ان کی جو بیٹنگ ایوریج ہے وہ سری لنکا میں ہے لیکن وہ بیٹنگ ایوریج کیا ہوتی ہے دیکھیں آپ نے چھے میچ ایک ملک میں کھیلیں آپ کی ایوریج کا ملک ہے اس سے اگلا ٹور آپ کا اچھا سیزن لگ جاتا ہے وہ ایوریج نیچے سے اوپر چلی جائے گی کالیٹی پلیئر جو ہوتا ہے وہ کالیٹی پلیئر ہوتا ہے اس کو مطلب اس کو کسی وہ ورلڈ ریکنائز پلیئر ہے ہر جگہ سکور کیا ہوا ہے ہر طریقے کا سکور کیا ہوا ہے تو میرے خیال ہے یہ تو لوگ ریکارڈ ٹھیک سے دیکھتے نہیں ہیں ان کو دیکھنا نہیں آتا ہے ایک تو یہ مسئلہ ہے دوسرا یہ ہے کہ بابر آزم کا سپن کے اگنس اگر آپ دیکھئے گا اوورال ریکارڈ بہت اچھا ہے اگر آپ سٹائٹس اور نمبر جائیں گے ہاں ان کو جو مشکل آتی ہے یا تو وہ جو ریس پنر ہوتے ہیں ان کی ویریشن ریڈ کرنے میں ان کو پرابلم ہوتی ہے چاہے وہ آپ کسی بھی فارمیٹ میں دیکھ لیں جیسے آدل رشید کی گوگلی ان کو سمجھ نہیں آئی تھی پچھلے ورل کپ میں آپ دیکھیں جی راشد خان کی گوگلی پڑھنے میں مشکل ہوتا ہے تو یہ پرابلم ہے اور یہ بڑے بڑے پلیئرز کو ہوتی ہے اب صرف بابر آزم نہیں ہے میں آپ کو کترے ڈسمسل دکھاؤں جو ورات کو لی کے ایڈم زمپا کے اگنسٹ ہیں لوگ ریسرچ نہیں کرتے ہیں بڑے بڑے پلیئرز کو بولر بھی تو بالنگ کرنے ہیں اس کے پاس بھی دیکھ آرٹ ہے صرف ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کمپیوٹر میں گیم کر رہے ہیں کہ بیٹس میں نہیں مارے گا بولر کچھ نہیں کرنے آئے سو پوائنٹ is that گریٹ پلیئر بھی کسی نہ کسی آگے پستے ہیں دنیا میں کتنے بڑے بڑے گریٹس ہیں صحیح ہے لیکن وہ کہیں نہ کہیں پرابلم ہوتی ہے نا سو پوائنٹ is that کہ بڑا پلیئر جو ہوتا ہے اس کی ایک والیٹی ہے کہ وہ بڑے پیچ میں ہم اسے بڑی ایسپیکٹیشن رکھتے ہیں اور وہ دلیور بھی کرتا ہے اور ہماری باور آزم سے جو ہے وہ ایک بڑی زبردست قسم کی ایسپیکٹیشن ہے انشاءاللہ اور وہ ہی ہماری بیٹنگ کی بیکبون ہے وہ ہی ہماری بیٹنگ کی بیکبون ہے let's have a look at the stats of Rohit Sharma what he did in last 5 innings اور Rohit Sharma ایک ایسے پلیئریں جو کہ اپنے دن میں match change کر سکتے ہیں last 5 innings West Indies کے خلاف 12 runs Australia کے خلاف 30 runs Australia کے خلاف 13 runs New Zealand کے خلاف 101 runs اور New Zealand کے خلاف 51 runs so looks like Sharma is in touch بھرکل in touch ہے اور انڈیا ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا ہے آپ انڈین بیٹسمن آپ کو پتا ہے کس طرح ہیں میں نے پہلے ہی بتایا کہ بڑے بیٹسمن ہوتے ہیں کو ٹیکٹس کا پتا ہوتا ہے کہاں پر جہاں بیس پندرہ بیس رن ہو جاتے ہیں اور بیٹ پر بول لگنے شروع جاتا ہے آپ کے کور ڈرائیو لگ گیا یا پل شارڈ لگ گیا تو انڈین فرم بیٹسمن واپس اپنی گیر میں آیتا ہے اور پھر وہ شروع کر جاتا ہے اپنی جو میچ کینگ سے اس کو لے گے تو ایک سوئی ایک رنس کیے نیزلنگ کے اچھی بولنگ کے خلاف کیے ہیں پھر واپس کمبیک کر کھے ہیں ایشیا کپ ہو رہا ہے اور ایشیا کپ میں آپ کو پتا ہے ایشیا کپ ورلڈ کپ ایسے ایوینڈ ہیں کہ جہاں پر جو ہے آپ ایک پرفارمسیز بھی دیں اچھی ہنڈریٹ رنس کریں تو آپ کی فارم واپس آ جاتی ہے پھر آگنے والے جو اس کے بعد ورلڈ کپ بھی آ رہا ہے تو اس میں جو ہے وہ گھیر چینج ہو جاتا ہے پلیئرز کا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپریئنس بڑا کاؤنگ کرتا ہے تھوڑا سا اگر ایسے بیٹر بابرہ آزم روحیش شرما ورات کولی جیسے بیٹرز ہیں اگر یہ سیٹ ہو جاتے ہیں تو پر ایننگ کو لے کے چلتے ہیں ساتھ روحیش شرما ان کے اوپر بات کریں گے اور ویسے بھی جب روحیش شرما کی گاڑی پانچوے گیر پہ ہونا تو اس کے بعد کروز کنٹرول بھی اس کو لگا دیا جائے تو یہ کروز کنٹرول میں رہتی ہے اور بڑی ڈینجرس پلیئر ہے روحیش شرما جی اس میں کوئی شکی دیکھیں بڑے پلیئر ہیں یہ جیسے حسن رضا صاحب بات کر رہے تھے کہ ایک بار وہ اپنا جو سب سے مشکل فیز ہوتا ہے سٹارٹنگ فیز ہوتا ہے ایک بار وہ جو کہتے ہیں لیکن یہ اس طرح کے پلیئر ہیں یہ بار سوری رکٹیوں کہ یہ آپ کو کہیں نگے بھی وکٹ دے بھی دیتے ہیں سٹارٹ میں دیکھیں سٹروک پلیئر ہیں سٹروک پلیئر ہیں سٹروک پلیئر ہیں پہلا پچھے اس سے اگلا پچھے اس سے تیز اس سے اگلا پچھے اس سے تیز اس سے اگلا پچھے اس سے تیز تو دو سے تین ڈبل سنچریز ان کی ونڈے کرکٹ میں تو معمولی پلیئر تو نہیں یہ بڑے پلیئر ہیں ان کو بالکل ہلکا آپ نہیں لے سکتے ہیں اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ کل کے میچ میں ایک اور نکتے کی طرف بھی آپ سب کی توجہ جاؤں گا کہ پالے کے لیے میں اگر اچھا کیری ہوا اگر شروع کے نیا بال ہارڈ ہے وہ نکلتا ہے ذرا تو فخر زمان کو پرابلم ہوتا ہے جہاں گیپ پیچ سلو ہوتا ہے آپ ان کا دیکھیں گے کہ ایشیا میں اوبرال ریکارڈ کمپیر ٹو آؤٹسائڈ ایشیا اتنا اچھا نہیں ہے جتنا آؤٹسائڈ ایشیا ہے اور سپیشلی جہاں گین بلے پہ اچھا آ رہا ہوں فخر بیٹ ملاتے ہیں دونوں سکوئر پہ بہت اچھے ہیں آپ نے بہت کم دیکھا ہوگا اگر بلے پہ اچھا بول ہے تو فخر کو فیور کرے گی لیکن اگر وکٹ تھوڑا ایسا بول پس پس کے آتا رہا ٹیکی سرفیس رہا تو وہاں پہ فخر تنگ ہوتے ہیں پھر وہ کرتے کیا ہیں کہ جب ایسا سرفیس آتا وہ قدموں کا استعمال کرتے ہیں خود پیس جنریٹ کرنے کی رسپیس بن رہا بھی بال پہ وہ بھی آگے واپس کمبیک کر کے تو وہ بھی ٹرائپ کرتے ہیں ٹرائپ کرتے ہیں پھر وہ کافی ڈینجرس ہوتے ہیں آپ کو ادھر ٹائم لے کے پھر وہ ان کا جو ایک لپیٹا شوٹ ہے نا سپینر کے اگنس سلاگ سویپ بھی اس کو کہتے ہیں وہ بہت ہی ڈینجرس ہے فخر کا چلنا پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے فخر کا چلنا پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے اور فخر زمان کے سٹیٹس کی جانب اب چلتے ہیں روحی شرما کے سٹیٹس کے بعد اور کیونکہ ہم نے فخر کو پہلے ڈسکرس کرنا سٹارٹ کر دی تو میں نے کہا ایک دفعہ ایم و نجیب صاحب ڈسکرس کر لیں تو لاسٹ 5 اننگز اگنس نیپال 14 رنز اگوانستان کے خلاف ستائیس اگن اگوانستان کے خلاف تیس رنز پھر دو رنز اور پھر نیو زیلینڈ کے خلاف تینتیس رنز لیکن ای جس وانٹو ریمائنڈ یوں کہ اس نیو زیلینڈ کے تینتیس کے بعد ایک اور ان کا فیلیر ہے اور اس سے پیچھے انہوں نے تین لگتار سنچیز لگائی تھی اور ایک میں میں اور ایمر گراؤنڈ میں موجود تھے گراؤنڈ میں موجود تھے جیہاں راول پنڈی اب دیکھیں ایسے پڑھ لے رہے ہیں اور آؤڈ افرم ہوئے ہیں دبل سنچیز انہوں نے کیے ہرارے میں زمباویا کے گئے اپنے کیرے میں مگر یہی بات ہے کہ آپ کو پھر دوبار سے انکس کو لے کے چلنا پڑتا ہے اور میں نے بتایا کہ جہاں پر تھوڑا سا آرلی آن دس پندر آن آپ کو مل جاتے ہیں اس کے بعد آپ سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو مسٹیکس کا مارجن کم ہوتا ہے جس طرح سے ابھی بڑا میچ ہے اس میں بڑے میچ میں آپ کو تھوڑا سا سنبھل کے کھیلنا پڑ گا سٹارٹنگ میں پچھ کا بھیے ور دیکھتے ہیں کہ سین پوشنگ کیا ہے سوئنگ ہو رہی ہے آؤٹ سنگ ہو رہی ہے انسوئنگ ہو رہی ہے تو ارلی آن سروائف کریں تھوڑا سا آگر سروائف کرتے ہیں تو اس کے بعد بابا رازم جس طرح فخر زمان کیلتے ہیں چاروں طرح سٹوکز کیلتے ہیں تو ارلی آن تھوڑا سبر کر جائیں نئے بال کو اس کے بعد جہاں رنز ملیں گے وہ آپ کے لئے میں چھوڑا سا نکتہ ایڈ کروں گا اور مجھے نکتہ بھی ایڈ کیجئے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ فخر زمان کیوں یعنی ٹیکنیکلی سولیڈ پلیئر نہیں ہے کہ جب گیند آگے سے سوئنگ ہوتا ان کی پچھلی سلپ بھی لگی تھی کہ وہ ڈرائیو ارلی آن مارنے جی اور گیند ہل رہا ہو تو ان کے سلپ لگنے کے جاند زرہ بڑھ جاتے ہیں ایسا نہیں کہ بال کے اوپر پورا جائیں گے بیٹ پیٹ ملا کر کھیلیں گے اس طرح کے پلیئر تو ہیں یہ زرہ فلیشی پلیئر ہیں تو ان کو میرا کہہلا ارلی آن کھلا ڈرائیو مارنے سے لیکن ان کا پریشر پھر دوسرا ایمام پہ آ جاتے ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں پچاس اوپر بہت لمبی کرکٹ ہوتی ہے آپ پہلے پانچ اوپر تھوڑا دیکھ بال کے کھیلنے آپ کو گیند ملے نا دیکھیں ہم تو دس اوپر میں بیس بیالی سی بنا رہے ہیں نیبال کے خلاف بھی دیکھیں آپ کو وٹ ملے تو سکوئر پہ مار سکتے ہیں میں کہہ رہا ہوں اگر گیند زیادہ ہل رہا ہے کیونکہ اس میں آپ کی سلپ لگنے کا چانس ہے پچاس اوپر بہت اوپر ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ کہیں ٹیمیں شاید پانچ اوپر میں پندرہ رنز کر رہی ہوں اور بیس اوپر میں وہ سو پہ پہنچ جاتے ہیں میں کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کے بات ایکسلوریٹ کرنے کا مارجن بہت زیادہ ہوتا ہے نئے گیند سے آپ نے وکٹ نہیں دینی فخر ایسے پلے رہے ہیں وہ تھوڑا ٹائم لے لیں گے رنز وہ اپنے آپ بنا لیں گے وہ سٹروک پلے رہے ہیں سیکھ ہو گیا احمد نجیب ستھی اور حسن رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں پاک بھارت ٹاکرے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے یہاں پر وقت جو چاہتا ہے ایک شورٹ سی کمرشل بریک کا لیتے ہیں پر ایک سٹے وی داس ورکم بیک تو شو اور اب بات کریں گے ہم پاک بھارت ٹاکرے کے حوالے سے باولنگ کیونکہ پہلے بیڈنگ کو ہم ڈسکس کر چکے اب باولنگ کے سٹیٹ ڈسکس کریں گے اور سٹریٹ ایوے ہم چلیں گے پاکستان کے میا ناز بولر جو کہ پہلے آور میں وکٹ لینے کی جن کو عادت ہے اور ایک آور میں بلکہ دو دو وکٹ بھی لیتے ہیں تین بھی لے لیتے ہیں بعد کے آور میں کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں اس سے ہمارا کنسر نہیں ہے لیکن پہلے چار آور میں یا پانچ آور میں بلکہ سٹرونگ ہیں اور وہی والی بولے ہیں کہ یہ راول جیسی بولے تھے سٹرین تیس ٹیم پہ ابھی ریہب سے واپس آئے ساٹھ دیس حال پہلے اس کے بعد پھر جتنی کرکٹ ہوتی ہو کھیلی انگلیم نے بھی کھیلی کافی ایگریسیف بالنگ کر رہے ہیں اور لوگ ایسی کہتے ہیں کہ پیس کم ہو گیا ہے سوئنگ کم ہو گیا ہے یہ پیئر کو خود پتا ہوتا اپنی ابلیٹیا ہے کہ میں نے کہا پیس تو ایسی دکھنے میں تو کام ہوا تھا میں نے بھی بہت سے زیادہ ابھی اگر دوسرا بولر جیسے ہاری سروف ہے یا پھر نسیم شاہ نسیم شاہ ینگ بھی اور تیز بالنگ کر رہتے ہیں اور شاہین شاہ کی سپیٹ تھوڑی کم ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں نسیم شاہ بہت تیز بال کر رہے ہیں شاہین شاہ جو ہیں تھوڑی سلو ہو گئے تو بیٹوین کرکٹ میں بھی مارجن ہوتا ہے زور لگانے کی کوشش کر رہی تھے لینو لین پر نہیں آئے مگر پھر واپس اتنی کرکٹ کھیلنے کے باوجود آپ کو ایکسپریئنس ہویا تھا کہ بال کی شاہین کی سرف جا رہی ہے اور میں نے جتنا ایئر میں بال جا رہا آپ سے آپسٹم کرنا تھا کہ وہ بال ایئر میں ہوتا ہوا میڈل میں آئے بال تو اوورال دیکھیں تو شاہین شاہین بھی اٹیک کریں گے اور میرے خال میں بائی میکینک چیزیں آگئی ہیں کوچز نے جتنے بھی انڈیانز بیٹر ہوں گے جو بیٹرز کو بتا رہے ہوں گے کہ یہ بال جو ہے آپ نے اندر رہ کے کھیلنی ہے اسپیشلی رویت شرما کو بال اندر آئے گی اس کی کافی پیکٹس کی ہوگی انہوں نے پیکٹس کی ہوگی اچھا حسن نے بڑا زبدست کوئنٹ ریس کیا گیا کہ شاہین شاہ کے خلاف انہوں نے پیکٹس کی ہوگی اگر شاہین شاہ فریدی کو پہلے اگر کنٹرول کر جاتے ہیں روحی شرما کون ہوگا شبن گل ساتھ ہوں گے تو ان کو کنٹرول کر جاتے ہیں تو پھر یہ تو پھر ڈیزاسٹر ہو جائے گا شاہین شاہ فریدی کے لیے اور مجھے بتائے گا کہ اگر ان کو پہلے دو تین آورز میں رنز لگ جاتے ہیں تو کیا وہ کمبیک کرنے کے سرائیت رکھتے ہیں تو اپنا آپ کا کئی خیال ہے کہ جو نسیم شاہ مہنگو لینے آیا ہے نہیں میں بات کر رہا ہے میں بات کر رہا ہے شاہین اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جمعہ پورا کرتے ہیں آم لینے آئے ہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو جیسے شاہین افریدی بیٹسمن نے اکثر پتا ہوتا ہے اکثر ایسے پلیئر ہوتے ہیں فاسپرون کے آپ نے پہلے بھی کھیلا ہوتا ہے آپ کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ ان سوئنگ کرتا لیکن پھر بھی آپ ٹرائپ ہو جائے کیونکہ ایک بیٹ کے گراؤنڈ سے بائر پلاننگ کرنا اور جب آپ ایکچول فیس کر رہے ہوتے ہیں وہ اگر اندہ ایئر اتنا قوک ہے شاہین اندہ ایئر تیز ہے وہ اگر اس کا شبہلا آور اکثر تیز ہوتا ہے اور اب آئیسے تیز سے ان کی پیس واپس آ رہے ہیں میں دیکھا ہے وہ بیٹر ہوئی ہے کمپیٹر جب بلکل نئے نئے انجری سے آئے تھے تو تھرور دہ ایئر آپ نے کہا سمہاو بیٹسمن کو پرابلم ہوتی ہے وہ تیزی سے گیند اندر آگے وے کرتا ہے پہلے ایئر میں تو مشکل ہوتی ہے یقینا انہوں کو پتا ہوگا شاہین اندر لے کر آئیں گے وہ پوری ٹرائے بھی کریں گے لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوگا اگر شاہین کو اچھا شیپ ملا کل تو مشکل ہو جائے گا ان کے لئے لیکن نسیم شاہ بہت ابھی آپ یقینا نسیم شاہ پہ آگے آئیں گے لیکن آپ پہلے نہ بات کیا کریں پہلے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انڈیا کی جانب سے محمد شامی جو ہے ان کے کیا کچھ ریکارڈز ہیں اور شامی نے کیونکہ جسپت بمرا کے آؤٹ اف فارم انجری کے باعث جب جسپت بمرا باہر ہوئے تو شامی نے باگ دور سنبھالی اور یہ ہیں شامی کے سٹیٹس اور شامی نے پہلے دو میچز میں تو وکٹ نہیں لی آسٹیلیا کے کلاف لیکن اس کے بعد اگر دیکھیں تو تین وکٹس تین وکٹس اور ایک وکٹ انہوں نے آسل کی نیوزلینک کے کلاف چار وکٹس اور آسٹیلیا کے کلاف تین وکٹس سر یہاں پہ میٹ فیکٹر آ جاتا ہے اکثر آپ بات کرتے ہیں کہ بھارتی باولر جو ہے وہ گوشت نہیں کھاتے اس وجہ سے زور نہیں لگتا لیکن شامی اور سراج ان کے مین باولر تو اسی وجہ سے بن گئے کہ گوشت کھاتے مسلمانے وہاں سٹرک پڑتا ہے اور یہ میں نے نہیں بولا میرے پڑانے سیریز پلیئرز بھی ہیں بہت ہیں انہوں نے بھی بولایا اور اگرسیف بولر دنیا کی فاسٹس بولر بھی انہوں نے بھی کہا ہے کافی ڈیبیٹ ہوئی اس چیز پر اور حقیقہ دے گئے کہ جب آپ آبسٹی وہاں پر تو میٹ نہیں کھاتے مگر ہمارے میٹ بھی کھاتے ہیں ڈائی پلان اگر دیکھیں ملدب کے فیچر میں ہمیں انڈین بولنگ لائن اپ پہ اب زیادہ تر مسلمان ہی نظر آئیں گے ہاں مسلمان ہی نظر آئیں گے جتنے بھی آئیں عمران ملک بھی ہیں پیچھے آپ کو پیچھے ہیں مگر یہ کہ اس میں آپ کو ایک سٹینٹ مل جاتی ہے اور سٹینٹ میرے پر اگر شاہنشاہ کے جو بھائی ہیں آفریدی ریاض آفریدی وہ بھی ماشرلہ سے فاس بولر رہ چکے تھے اپنے زمانے میں انہوں نے سٹینٹ دکھائی تھی شاہن کو کہ یہ کھانا یہ ڈائٹ پلان منانا ہے تو جو فاس بولر رہ چکے تھے وہ میرے خیال میں یہ بھی ایک امزوری ہے کہ وہاں پر بال کو زپ نہیں کرتے سلڈر میں جان نہیں ہوتی ہے وہ بائے مکان کی چیزیں ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں سارے مگر اس سے میٹ سے یہ ہوتا ہے کہ اگرشن اور بومسر جو ماتھے پر بال لگتی ہے وہ والی چیزیں آ جاتی ہیں یہی اگرشن جو ہے وہ حریص روپ میں نظر آ رہا ہے یہی اگرشن جو ہے وہ شاہن شامی آدھر آیا فالو کیا انہیں پاس کے نائنٹیز کے جو بولرز نے مالی انہیں کوچنگ کی بھی ان کو اور بتایا وہ ہے کہ شورٹ آف لیند بال کیسے کرنا ہے تو پیلے سے امپورومنٹ آئی ہے پاکستان کی فاس بولنگ شامی کے آپ نے بات کری تو وہ افیکٹی ہو ستے ہیں بلکل اور نپی ہیں آف دا پچ اگر یاد ہوگا کہ آپ کو انڈیا کی اگرنس کھیلتے تھے اجید اگا کر ٹائپ کے بولر تھے اور وہ سلو ریدم میں آتے تھے مگر آف دا پچھ اگر دیکھیں تو سکیٹی دے بہت زیادہ تو یہ بھی ایک شمار ایسی ہوتے ہیں کہ شامی جو بول کریں گے تو انڈس ٹرمز بھی کرتے ہیں اور کوشش کریں گے ان کی پلاننگ یہ ہوگی انڈین بولرز کی بیٹسمنوں کو جو ہیں وہ پاکستانی بیٹسمن کو دور بولنگ کر رہے ہیں باڈی سے دور کر رہے ہیں حسیم اکرم وکار جنیس دو ٹو ڈیویوز کی بڑی زبدس جوڑی وسیم بھائی ان کا طرح بیک آف دا لینگ ان کا نیچرل لینگ تھا اور وکار جنیس کا طرح آگے لینگ تھا وکار جنیس کو اس کی تھوڑے رنز زیادہ پڑتے تھے اسی طرح سے عجید اگا کر کی بات کریں حسن بھائی تو عجید اگا کر کو رنز بھی بہت پڑتے تھے وکیٹ بھی لیتے تھے تھوڑے اگریسیف تھے اسی طرح سے جو شامی ہے he is one of the best new ball baller in the world اس کا سیم مومنٹ outstanding مومنٹ ملتا ہے نئے گیند کے ساتھ اور بہت اردمیقل ایکشن تو وہ dangerous ہوتے ہیں نئے بال کے ساتھ ان کو حلکہ لینا جو ہے نا وہ مشکل پڑ سکتا ہے ٹیموں کو محمد شامی is a very good new baller ہاں بعد میں ان کو death over میں پرابلم ہوتا ہے بال کرنے میں لیکن نئے بال کے ساتھ وہ سکیڈی بھی ہیں اور ان کو سیم مومنٹ بھی بہت اچھا ملتا ہے ٹھیک ہوگیا سیم مومنٹ بھی ان کو اچھا ملتا ہے let's talk about نصیم شاہ جو کہ آنکھ کا تارہ بنے ہوئے آپ کو یاد ہوگا کسی زمانے میں شاہین شاہ افریدی یہ حال ہی میں انجر ہوئے تھے اور اس کے بعد نصیم شاہ کے اوپر پاکستان ٹیم نے invest کرنا سٹارٹ کیا اور نصیم شاہ پھر ابر کے آئے نصیم شاہ کے بالنگ فگرز کی ہم بات کر رہے ہیں بیڈنگ کی بلکل بات نہیں کر رہی نیبال کی کلاف سیونٹی فون افغانستان کے دونوں میچز میں ایک ایک وکٹ حاصل کی نیوزنگ کی کلاف دو وکٹیں اور پھر نیوزنگ کی کلاف فورٹی نائن فون نصیم شاہ سر نصیم شاہ کے اوپر بیڈنگ کی بات کر لیں نہیں بیڈنگ کی سنین بیتے ساتھ میں فائی مشرف بھی تھے مگر انہوں نے ان تینوں شکو ابھی بیٹ کیا ہے اور بیٹ کر کے جب جو بولر بیٹ کر جاتا کو پتا ہوتا ہے میرے پیچھے ٹائی لگی بھی میرے بولرز کی کمپیٹیشن لگا ہے تو وہاں وہ ڈے بڈے امپروف کرنا چلو جاتا ہے اور یہی کالیٹی ہے کہ سر لنکا کی سریز میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں انہوں نے آؤٹسنگ کری بریک تھو دیئے ہیں اور بال کو کنٹرول کرنا یہ بھی ایک آرڈ ہے تو وہ آرڈ ان میں حضر آیا نسیم شاہ میں تو اوورال دیکھیں تو اکانومی بولنگ بڑا اچھا ہو گیا ان کا زیادہ رنس بھی ہی دیتے ہیں اور ٹین ایورسٹی کرکٹ شروع کے جو بولرز ہیں چار پانچ اور دو بڑے تیزی سے کرتے ہیں تو میرے خال سے کہ افیکٹیف بھی رہیں گے اور لائن تو لائن پر بال کریں گے تو بریک تھو دے سکتے ہیں نسیم شاہ تھوڑا سا اکانومی وائز بھی بہت اچھے رہتے ہیں اور مجھے کیوں لگتا ہے کہ بسیکلی ہیز دی لیڈر آفر ٹینک اور ہیز دی پوستر برائی آفر پاکستان اس فار از بولنگ اس کنسان دیکھیں عجب شاہین آفر جی آپ درست کہہ رہے ہیں دیکھیں آگر ہم سٹیٹس کی دنیا کو بھی سامنے رکھیں تو عجب شاہین آفر اور پھر ان کو سی مومنٹ بھی ملتی ہے نئے گیند کے ساتھ پھر ان کا بال نکلتا ہے اٹھتا بھی ہے اور پھر اتنے کمپلیٹ پیکیج ایسا فاس پولر آپ دیکھیں گے جب بال پرانا ہو جاتا ہے تو یہ پرانے گیند سے اگر بال رف ہو جائے تو ان کو ریورس میں ملتا ہے اور یہ یورکر بھی اچھے کر لیتا ہے ڈیتھ آور میں بھی ان کا ایکانومی بہت اچھا ہے اور نئے گیند کے ساتھ وکیٹ ٹیکنگ بھی اور ایکانومی بھی اچھا تو ہیز ان کمپلیٹ پیکیج یعنی یہ نہیں ہے تیسے شاہین افریدی قوم نے ایک ٹائمز دیکھا کہ ان کو ڈیتھ آور میں رنس لگ جاتے ہیں ان کو تھوڑی مشکل ہوتی ہے لیکن نسیم شاہ نے اب تک جو اپنے ایک پیکچر ڈیولپ کی ہے کہ سکل فل بھی بہت زیادہ ہیں نئے گیند کے ساتھ ہوں پرانے گیند کے ساتھ ہوں اور جو آپ نے بیٹنگ کی بات کی میرا خیال ہے انہوں نے پچھلے ایک ڈیڑھ سال کے اندر جتنا کنٹریبیٹ کیا اکروس تا فارمیٹ بیٹنگ میں چھوٹے چھوٹے چپ ان کیا ہے جس طرح سے ای تنگ وہ ان کو ان کی بولنگ تو ہے یا ان کو بیٹنگ کے بھی ان کے پرفارمنسز کو یاد رکھا جائے گا یس اگزیکلی اور اب تورہ سا ہم بات کریں گے جس و بمرا کے اوپر بات کرنا چاہتے تھے لیکن ان کے سٹیرز میں نے اس وجہ سے نہیں نکلوائے کہ کیونکہ بمرا ابھی انجری سے واپس آئے ان کے لاس پانچ میچز ہمیں بہت دور لے کے جاتے تھے اس وجہ سے ہم نے محمد سیراج کے اوپر بات کرنا چاہیے اور محمد سیراج کے سٹیرز دیکھتے ہیں کہ ان کے سٹیرز کیا ہیں محمد سیراج ایک اور بڑی زبدست بولر ہیں انڈیا سے ان کا تعلق ہے آسٹیلیا کے کلاف 37 for 1 again 37 for none and he's very very دیکھیں نا ان کی جو اکانومی ہے وہ ہائر سائٹ پہ ہے 29 for 3 نیو زیلینڈ 10 for 1 and نیو زیلینڈ 46 for 4 سر جی سیراج اگر میں ایمر آپ سے سٹارٹ کروں پہلے جی دیکھیں سیراج ابھی ان کے لیے ان کے اوپر بھی وہ چیز فیٹ ہوتی ہے کہ جب بمرا انجرد ہوئے تو سیراج نے بہت زبردستری سے اس رول کو اپنایا بہت اگریسیف سر پرائز کرتے ہیں اگریسی وکٹ ٹیکنگ ان کی اپروچ ہے بولنگ میں اور وکٹ ٹیکنگ بولر ہے ایکانومی تو آپ کو تھوڑا نظر آئے گا کیونکہ اگریسیف ہے لیکن انہیں بہت زبردست پرانے گیند کے ساتھ بھی میں نے دیکھا یہ بھی اچھے یورکر کر لیتے ہیں سو سراج ایسا بولنگ فاس بولنگ پیکچج اس وقت فارم میں بھی ہے ریدم میں بھی اور ان کا پیس بھی اچھا ہے ایسا بولنگ سر یور ٹوٹ پاکستانی بیٹر بھی بہت اچھے فارم میں ہیں مگر جو بیٹر پاکستان کے بڑے فارم میں ہیں ساری ڈسکشن میں کیونکہ اب اینڈ وقت چل رہے ہیں امر تو کہیں نہ کہیں حسن بھائی کا ٹل پاکستان کی طرف ہر آئے کیونکہ شاید انہوں نے زیادہ کرکٹ کے لیے پاکستان کی لارے کرکٹی جس مندر پاکستان کو رپزنٹ کیا ہے تو وہ تو وراد کولی کا سوال بیچ پہ بابر کو بھی لے آئے سراج کا سوال تھا بیچ پہ شاہن شاہ کو بھی لے آئے اور اگر جڈےہ سے پوچھیں گے تو پھر میں نواز کو بھی لیا آپ کے ساتھ میں دو طرف جو ہیں وہ آگ دونوں طرف لگی ہوئی ہے سراج کے پاس یہ ایکسپریئنس اتنا نہیں ہے ایکسپریئنس پاکستان کے پاس زیادہ ہے میں نے یہ کہا اگر ارشدیب سنگھ ہوتے لیف ٹام ٹی ٹوٹی میں آپ دیکھیں بابر آدم کو انہوں نے آؤٹ کیا انسونگ پہ جس طرح شاہین بال کرتے ہیں بال کو اگر وہ ہوتے تو افیکٹیبل ہوتے بہت زیادہ میرے خیال میں وہ نہیں ہے ارشدیب سنگھ انسونگ بھی بال کی مگر جسویل گمرا کے بعد یہی تیم ارشدیب کا یہ تھا کہ اگر آپ ریسنٹلی انڈیا کے میچز دیکھیں گے تو ان کو تھوڑی سی مشکل آ رہی تھی یعنی وہ سٹرگل کر رہے تھے کبھی کبھی ہوتا ہے لیف ٹام فاس بولر جو ان کا ایک روایتی اندر بال جس کے حسن بھئی بات کر رہے تھے تو ان کا یہی میں ان کے کرکٹ گلکوں میں بات کر رہتے ہیں کہ ارشدیب کا بال آج کل اس طرح سے اندر نہیں آ رہا شاید سلیکٹر کا اعتماد حاصل نہیں کر سکے لیکن جو حسن بھئی بات کر رہے ہیں اس میں بھی بڑی جان ہے کہ وہ جو ایک لیف ٹام فاس بولر کا ایک ہوتا ہے کہ شیپ امپیکٹ ہوتا ہے امپیکٹ ہوتا ہے تو وہ رہتا ہے میچ میں تو انڈیا ہمیشہ فاس بولنگ میں جو ایک اچھا بائیں ہاتھ کا بولر ہے وہ مس کرتے ہیں وہ ان کے پاس آجائے تو یہ ان کی اور بھی بہتر ہو جائے گا سر کل کے میچ کے والے سے کیا آپ کے ویوز ہیں کون پاکستان کے جانب سے ہیرو بنے گا مطبع کیا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نگیں فخر زمان ہو گئے یا پھر بابر آزم اگین ہماری نیہ کو شنبالیں گے کیا ہوگا کل کی میچ دیکھیں یہ تو سارے پلیئرز ہیں سب کو پتا ہے بابر آزم انفارم ہیں افتخار انفارم ہو گئے مگر جو لگ رہا کہ امام مولک جو ہیں وہ واپس اپنے جو ہیں وہ انیز مائیں گے امام کوئی شل سے نکلنا چاہیے کہ فخر پرفارم کر رہے نہیں کر رہے ان کو ایک اٹس عبالنا چاہیے ان کی قولیٹی ہے ویسے رن آٹ بھی ہوئے پیشے میچ میں دیکھا آپ نے ان سے ذریعی رنگ لیا مگر ان میں قولیٹی ہے سٹوک سارے کھیلتے ہیں وہ علیوں جب پچھ پر ٹھائر جاتے ہیں امام خلاف سنٹری کی انہوں نے پلیر آف دے سیریز بھی ہوئے اور آؤٹسنڈنگ بیڈنگ کریے تو فخر جو ہیں سلیشی ہیں جب ان کے آؤٹو فرم چلی آتی تو سٹرکل کرتے ہیں امام میں قولیٹی ایسی ہے کہ وہ پلیسمنٹ بھی کرتے ہیں تھوڑا پچھ پر ٹھہرتے ہیں ٹائم لیتے ہیں تو وہ ایک فیکٹر ہے کہ اگر وہ ٹاپ آرڈر میں کھلیں اچھا تو میرے خلال میں پندرہ اور میں اگر یہ دس اور میں بھی دوڑا پارٹیشپ لگ جائے تو دو سو ستر رنس سے اوپر کرنے چاہیے پاکستان کو پہلی بیڈنگ میں کیونکہ بولنگ پیس اچھا ہے پاکستان کا ایمر کیا سمجھتے ہیں کل پاکستان کو کیا کچھ کرنا چاہیے اور کیا کیا غلطی ہیں جو پاکستان پہلے کرتا رہا ان کو اب جو ہے پاکستان کو درست کرنا ہوگا دیکھیں پہلے پانچ دو چار آور کا ہوا ہوتا ہے جس میں آپ کو وکٹ گر سکتا ہے ایک تھوڑا نروز ہوتا ہے پریشر ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ بلکل پریشر فری ہو کہ امام کی اپنی ایک سٹائل ہے دیکھیں وہ سٹیڈی کھیلتے ہیں یعنی امام آپ کو کنسسٹنسی دیتے ہیں وہ پوری ایک کلاسیکل ویسے کھیلتے ہیں تھوڑا سا موتات ہو کے کھیلتے ہیں فخر زمان ہے وہ تھوڑا فلیشی کھیلتے ہیں ہر پلئر کا اپنا ایک سٹائل ہوتا اپنا ریدم ہوتا ہے یہ دونوں کی جوڑی کافی کامیاب رہی ہے پاکستان کے لئے تو میرا یہ خیال ہے کہ ارلی اون امام کو تھوڑا کشن دینا چاہیے فخر کو کہ اگر گیند ہل رہا ہے تو امام کو خود زیادہ فیس کرنا چاہیے کیونکہ وہ اچھی ریدم میں بھی ہیں فارم میں بھی اور سٹیڈی بھی ہیں کچھ عبر نکالنے کے بعد جب گیند میں ہل جل کم ہو جاتی ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ دونوں کے پاس چانس وقت لمبا کھیلیں ہمارے پاس بڑے اچھے پلیئر ہیں دیکھیں امام ہیں وہ لمبا کھیل سکتے ہیں فخر رک جائیں تو وہ اچھے ہوتے ہیں بابر نمبر ون رزوان ان کی فارم بھی اچھی ہے پھر آگا سلمان کافی ٹیلنٹڈ ہے اس کے بعد شاداب کی فارم اچھی لگی بھی ہے نواز بیٹنگ کر سکتے ہیں افتخار احمد آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی پراپر بیٹسمن ہیں لوگ ان کو چھٹے نمبر پر سمجھتے ہیں وہ پورے بیٹسمن ہیں ڈومیسٹک پورا چار نمبر پر وہ کھیلتے ہیں تو بہت لمبی بیٹنگ لائن اپ ہے میرا یہ خیال ہے کہ اسپیشلی پہلے چار جو ہے نا وہ اگر ایک اچھا سیٹ پلیئر فارم کر کے دے دیں تو آگے پاکستان کو اگر اچھا پچ ہوتا ہے تو تین سو پاکستان کو دیکھنا چاہیے اور اگر بتیجے ٹھیک نہ کریں تو چاچا ٹھیک کھیل جائے گا دیکھیں آپ کو بس بیٹسمن بہت زیادہ ہے نا امام اگر کرکٹ ہے کوئی پہلی گین پر یہ ہوگا ہے دیکھیں اگر زیادہ ہوگا ہے بیٹسمن تو پھر آپ کو پتا ہے پاکستان کا بیٹنگ رنڈیٹ کہاں جاتا ہے وہ سٹاپ کرنا شروع جاتے ہیں اور شکل کرنا شروع جاتے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے گھولے گر رہے ہوتے ہیں جب وہ سپن کھلتی بکر کریں گے یا تڑے یا بال کرتے ہیں جتنی ڈاٹ بوس کم کھیلیں گے اتنا پریشر کم آئے گا پاکستانی بیٹ لائنگ میں ایک بس بات کرنا چاہوں گا اگر سپن بیچ میں آئے نا تو جو ہمارے بیٹسمن سپنر کو بہت اگریسیولی کھیلتے ہیں اور جن کے اندر بہت ایبیلیٹی ہے وہ شاداب ہیں شاداب بوٹم ہینڈ بہت اچھا ایفیکٹ یوز کرتے ہیں کہ جہاں پہ بھی تھوڑا سا بولر آگے گیند کر دیتے ہیں سپنر وہ فوراں سے بوٹم ایم کو یوز کرتے ہوئے سیدھا مار دیتے ہیں ایکسٹر خبر کے اوپر سے بھی مار دیتے ہیں تو وہ ایک ایسے بیٹسمن ہے کہ آپ کو بیچ میں اگر فیل لنے لگے نہیں کہ آپ کی کوئی ایسی پارٹنشپ لگی ہے جسے رنڈویٹ آپ کا نیچے آگیا ان کو پرموشن آپ دے سکتے ہیں سپنر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سر کل کون جیتے گا یہ تھا بڑا مشکل سوال ہوگی دل کیا کہتا ہے دماغ کیا کہتا ہے دل اور دماغ ایکی چیز کہتا ہے دل تو پاکستان کے ساتھ ہیں دماغ کچھوں کہا ہے دماغ کچھ اور بھی اس لیے کہتا ہے کیونکہ ارلی آن وکیٹ پاکستان کو سیف کرنے چاہیے مجھے لگتا ہے بارش نہیں ہوئی تو بیڈنگ کریں گے پہلے اور بیڈنگ پہلے کریں تو جتنی بولنگ پاکستان کے پاس ہے دو سو سترن سے اوپر کرنے چاہیے ان کو پاکستان کو جیتنا چاہیے پاکستان کو جیتنا چاہیے اور میں بھی یہی پردیکشن ہے کہ پاکستان کو جیتنا چاہیے پاکستان اور انڈیا کا ٹاکرہ کل سے سٹارٹ ہوگا اور اب دیکھتے ہیں کہ اس ٹاکرے کا کیا ہوگا لیکن ہماری دعا ہے کہ ٹیم پاکستان اچھا پرفارم کرے اور انڈیا کو ہرائے اور جو انڈیا پاکستان نہیں آیا تھا اس کو ایک جواب ضرور دے انشاءاللہ کل پھر ملقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ